آج ہم لوگ پڑھیں گے جو کی ہمارا چمکیت تو ایمان پدارت اس کا جو چپٹر ہے کلاس ٹویلو کا بہت کی کپانچمہ دیا ہے آج اس میں پڑھیں گے ایک ٹوپک ہے جس کا کی نام ہے چمکی کرن تو چمکی کرن کا مطلب یہ ہوگا کہ جب پدارت کو جب پدارت میں چمکیت چھتر آروپیت کیا جاتا ہے جب پدارت میں چمکیت چھتر آروپیت کیا جاتا ہے تو اس کے جو کی جو تمہارا چمکیت آگھرن ہوتے ہیں جس پرمانوں کے سبھی ایک درستہ میں جو الیکٹرون گھومتے ہیں تو الیکٹرون کے پرمانوں میں الیکٹرون کے گھرنن کے کارن چمکیت آگھرن ہوتے ہیں الیکٹرون پرتے پرکرمی الیکٹرون کا ایک چمکیت آگھرن ہوتا جیسا کہ پچھلے چپٹر میں ہم لوگ پڑھے تھے پچھلے دھیائے میں جب الیکٹرون گھومتے ہیں پرمانوں میں تو الیکٹرون کے گھرنن کے کارن ایک چمکیا آگھرن اتپن ہوتا ہے اور جب باہر سے ایک چمکیا چھتے آروپیت کیا ری جاتا ہے تو یہ جو چمکیا آگھرن جو الیکٹرون کا ہے سب ایک دساقی اور سنریخیت ہونے لگتے ہیں اور اس بات کو نربھر کرتا ہے باہر کا چمکیا جتنا بہاتے جاتے ہیں اتنا ہی اس میں جو ہے چمکیا آگھرن نیٹ چمکیا آگھرن اتپن ہوتا ہے تو اگر آپ پہلے سے چمکیا آگھر سامان پدارت رہے گا تو چمکیا جتنا الیکٹرون کلوک وائز گھومتا ہے اتنا انٹی کلوک وائز گھوم رہا ہو تو چمکیا آگھرن کیا جاتا ہے سنی ہو جاتا ہے تو اس کا نیٹ چمکیا آگھرن پرابت نہیں ہوتا ہے یہ پدارت کی پرکرتی پر بھی نربھر کرتا ہے اور اس کی چرچہ ہم لوگ پدارت کی پرکرتی جب انو چمکیا اسی لیکچر میں ہم لوگ پڑھیں گے انو چمکیا لوگ چمکیا پردی چمکیا تو اس میں اس کی چرچہ کی جائے گی تو چمکی کرن کا مطلب ہو گیا کہ پدارت میں جو کہ الیکٹرون کے قارن پدارت میں الیکٹرون کی گتی کے قارن الیکٹرون کی گتی کے قارن گتی کے قارن چمکیا آگھرن چمکیا آگھرن ہوتے ہیں جب اس پدارت کو جب اس پدارت کو بائی چمکیا چھتر میں بائی چمکیا چھتر میں چھتر میں رکھا جاتا ہے بائی چمکیا چھتر میں رکھا جاتا ہے تو چمکیا آگھرن چمکیا آگھرن چمکیا آگھرن چھتر کی دشاں چمکیا چھتر کی دشاں میں چمکیا چھتر کی دشاں میں انوریخیت ہوتے ہیں 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 چمک کی کرن ہو جاتا ہے تو چمک کی کرن کتنا ہوا ہے اس پدارت کا اس کو ماں اپنے کے لیے ہم لوگ کیا کرتے ہیں ایکائی آیتن میں جتنا کی چمک کی کرن کے قارن دویدھرو آگھر چمک کی دویدھرو آگھر جو اتپن ہوا ہے اس کی ماترہ کو ہم لوگ کیا کہیں چمک کی کرن تبرتہ کہتے ہیں تو اس کو لکھ لیتے ہیں ایکائی آیتن میں ایکائی آیتن میں اپستھیت ایکائی آیتن میں اپستھیت چمک کی آگھر کو چمک کی کرن چمک کی کرن چنک کی کرن تبرتہ کہتے ہیں چمک کی کرن تبرتہ کہتے ہیں چمک کی کرن تبرتہ کہتے ہیں تو چلک کی کرن کے جو تبرتہ ہوتی ہے اسے ایم سے سچت کیا جاتا ہے کیا جاتا ہے تو M برابر ہو گیا چمکی کرن کی ترجہ اکتیبتہ M برابر چمکی آگھر چمکی آگھر small M بٹے آئتن B تو M برابر کیا ہو گیا M بٹے B M ہو گیا یہ بٹے B جتنا ہو گا تو جہیڑ ہے کہ اس کا مات رک کی بات کرتے ہیں تو چمکی دو دھر آگھرن کا کیا ہوتا ہے NIA ہوتا تھا NIA ستر M برابر NIA پڑھے تو M پیر میٹر اس کو آئے اور آئتن کا ہو گیا میٹر کیوب اس کا SI مات رک کیا ہو گیا M پیر پرتی میٹر چمکی کرن کا چمکی کرن کا SI مات رک SI مات رک برابر M پیر میٹر اسکوائر بٹے میٹر کیوب آئتن کا برابر M پیر پرتی میٹر M پیر پرتی میٹر یہی ہو گیا اس کا SI مات رک تو چمکی کرن کی مات رک جس پہارت میں جتنا یہ کس پر نرور کرتا یا چمکی ستر جتنا ادھیک آروپیت کرو گے اتنا ہی جیدہ چمکی کرن بھی ہو گا تو اور پہارت کے جو چمکی ادھیک سدھیک جو انوے اکھیت ہوتے جائیں گے جیسے الیکٹرون کے گھرنے کاران جو چمکی آگھرن اتپن ہوتا جو پرکریمی الیکٹرون کا چمکی آگھرن ایسا ہم لوگ پیشلی چپٹرنا پڑھے تھے تو اس میں جو ہے جیسے جیسے باہی ویڈی چھتر بڑھاتے جائیں گے اس کی چمکی کرن کی ماترہ بڑھتے جاتی ہے اور چمکی آگھرن ایک دسہ میں سان رکھیت ہو جائے گا پہلے کیا تھا پہلے چمکی آگھرن جو الیکٹرون کا ہوتا ہے سب اپنے اپنے دیش جیسے تیسے بیوستیت رہتا ہے لیکن باہی ویڈی چھتر لگانے پر اس پر سب پر کھارا نگتا ہے ایک دسہ میں بل آگھرن لگنے لگتا ہے تو وہ سب کو ایک دسہ میں کرنے کا کوشش کرتا ہے اور جتنا ادھیک چمکی چھتر کی پریمان ہوگا باہی ویڈی چمکی آگھرن کی ماترہ بھی بٹے آئیٹن سے کیا کر دیں گے بھاگ کر دیں گے تو اس کا کتنا چمکی کرن ہوا یہ پتہ چل جائے گا اور اس کا جہاں تک ایسائی ماترک کی بات ہو گئی تو ایسائی ماترک کیا ہو گئی تو ایسائی ماترک کیا ہو گئی ایمپیئر پرتی میٹر اور اس کے جرا ہوا جو کہ تم کو ایک کوئنٹیٹی اور ہم لوگا بھی ڈیفائن کریں گے جس کو ہم لوگ چمکیہ تیبرتا کہیں گے تو چمکیہ تیبرتا جو تمہارا ہوگا ہے چمکیہ چھتر تو ہم لوگ ایک ڈیفائن کیے ہوئے ہیں جس کو بی کہتے ہیں تو چمکیہ چھتر جو تمہارا ہوتا ہے کسی پدارت کے اندر وہ باہت جو دھارہ ہو یا جس کے کارن جیسے پانڈالیکار میں ہم لوگ ایک چمکیہ چھتر اتپن کرتے ہیں تو اس میں باہت دھارہ ہوتی ہے اور اس میں اگر چمکیہ پدارت رکھ دیا جائے تو اس میں چمکن بھی ہوگا اور وہ بھی کیا کرے گا اس میں وہ بھی چمکیہ چھتر اتپن کرے گا جس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک باہ پربھاو کے کارن جو کی جتنا چمکیہ چھتر ہوتا ہے اس کو ہم لوگ چمکیہ تیبرتا شاکیہ ادھار پر ڈیل کرتے ہیں اور جو کی تم کو جو پدارت کے چمکیہ چھتر کے کارن جو ہوتا ہے اس کو ایک الگ ہم لوگ کیا کر دیں گے تو پدارت جو کا چمکیہ چھتر کسی پدارت کے اندر جو کی ہوگا جیسے کی یہ پدارت تو یہاں پر جیسے کی ایک شرن وائڈ ہے کوئی پہنالکہ ہے پہنالکہ میں جب ہم لوگ دھارا اتپن کرتے ہیں دھارا دیتے ہیں تو کیسے کارن کی آتا ہے چمکیہ چھتر اتپن ہوتا ہے جس کو ہم لوگ پچھلے لیکچرل پڑھائی کیے تھے بی برابر می نوٹ این آئی یہ چمکیہ چھتر کا معنی ہوتا ہے دھارا کرن لیکن اس پہنالکہ میں اگر ہم لوگ کوئی نرم لوہا بگر ہے لوہا ڈال دیں اس میں تو لوہا کا جب کروڑ اس میں یوز کرتے ہیں لوگ تو لوہا میں کیا ہوگا اس چمکیہ چھتر کے قارن اس میں جو لوہا کے جو کی تم کو امیو ہوں گے جو کہ ایک دسہ میں کیا ہو جائیں گے اس کا دوسری سب ایک دسہ میں سندگیت ہو جائے گا تو اس کے قارن چمکن کے قارن دیس میں ایک چمکیہ چھتر اتپن ہو گیا جو چمکن کارن یہ چمکیہ چھتر یہ اس کے ساتھ کیا ہو جائے گا جوٹ جائے گا تو میت جو چمکیے چھتر ہوتا ہے یہ نہیں ہو کر کے تم کو اس سے بہت گنا بڑھ جاتا ہے لوہا میں بہت گنا کیا ہو جائے گا اس سے بڑھ جائے گا اس کا مطلب یعجی سے پہی نالکہ میں ہزار گناہ تک کیا ہو جائے گا ایمان بڑھ جائے گا اس کا مطلب تو ایک پرکار سے یہ ہو گیا کہ اگر ایک ہزار تم کو ٹوٹل ہے اس میں ایک اس کا بھاگ ہے تو نو سن نمبر بھالتے ہی طرح لوہے کا ہو گیا تو زیادہ پروابسالی تو اس کا مطلب ہو گیا باہری دھارہ کے بجائے یہ جو چمبک میں پدار سے ڈالے ہیں یہی زیادہ پروابسالی چمبک کرنے دے رہا ہے پردار سے جو لوہا کا ڈالے ہیں وہ دھارہ کے قارن ہی اس میں چمکتو آیا لیکن اس کا جب دھارہ کے قارن جو باہری دھارہ کے قارن جو اس میں چمکتو آیا وہ پریمان اتنا ادھیک ہے کہ یہ اس دھارہ کے مان سے کیا ہو گیا اس کا جیادہ پروابسالی ہو گیا اور اس دھارہ کے مان سے اس کا جیادہ پروابسالی ہو گیا تو اس طرح کا مان جو کی باہری کارک کے قارن جو ہوتا ہے اس کے لئے ایک فیکٹر ہم لوگ دیتے ہیں اور جو کی چمکن کی بھیما کے جیسا ہوتا ہے اس کو ہم لوگ چمکیہ تیبرتہ ڈیفائن کرتے ہیں تو اس کے لئے ہم لوگ ڈیفائن کریں گے ایک راسی جس کا نام ہو گیا چمکیہ تیبرتہ تو یہ سمجھ میں آیا ہوگا کیا بتانا چاہ رہے ہیں کسی پدارت کے اندر چمکیہ چھت کسی پدارت کے اندر چمکیہ چھتر کسی پدارت کے اندر کسی پدارت کے اندر چمکیہ چھتر باہی ایبم باہی ایبم چونکیہ تیبر باہی ایبم کسی پدارت کے چمکن کے دوارہ کسی پدارت کے چمکن چمکی کرن یہ دوارہ اتپن ہوتا ہے اتپن ہوتا ہے اس چمکے چھتر کو اس چمکے چھتر بی کو بی کو لکھا جا سکتا ہے لکھا جا سکتا ہے بی برابر انٹینسیٹی کھتے ہیں انٹینسیٹی کھتے ہیں چونکہ تیبرتہ اس کو کھتے ہیں ہم لوگ تو ایچ کو چمکے تیبرتہ کھتے ہیں اور ایچ جو ہوتا ہے تم کو یہ باہی کارک کے کارنپن ہوا اور جتنا ادھیک باہی کارک ہے جو چمکے اتنا ہی چمکے ادھیک ہوگا ایچ تم کو ایچ تمہارا جا ہو گیا ایچ کو چمکے تیبرتہ کہتے ہیں تو کسی پدارت میں کا چمک کی کرن کسی پدارت کا چمک کی کرن ایم ایچ کے سمانپاٹی ہوتا ہے ایم ایچ کے سمانپاٹی ہوتا ہے ایچ کے سمانپاٹی ہوتا ہے تو ایم سمانپاٹی کس کے ہو گیا ایچ کے ہو گیا ایم سمانپاٹی ایچ کے ہو گیا تو ایم برابر کیا ہو گیا تم کو ایکس ایچ اس کو کہتے ہیں ایکس جیسا لکھا گیا ہے اس کو چمک کیا پربیر miniature کہتے ہیں چمک کیا ایس مایگنیٹیک سسےٹی بیلیٹی کہتے ہیں ایسا nutrition مایگنیٹیک سسےٹی بیلیٹی میگ نیٹک سی ای پی ٹی آئی بی آئی ل آئی ٹی وائی سسیپٹی بلیٹی کہتے ہیں چونکہ پربیرٹی یا مینٹک سسیپٹی بلیٹی کہتے ہیں تو ایکس کا مان جو تمہارا ہوگا پدارت کے گن پر نرفر کرتا ہے اب اس کا اگر ایچ برابر کیا ہوگیا ایچ کے مطلب کے ایم کے جگہ ایکس انٹو ایچ رکھتے ہیں تو بی برابر کیا ہو جائے گا یہاں پر جگہ ہے لکھ دیتے ہیں بی برابر اب لکھ سکتے ہیں می نوٹ ایچ پلس ایکس ایچ ہو جائے گا ایم کا بھیلی اس میں ڈال دیئے تو بی برابر ہو گیا می نوٹ انٹو ون پلس ایکس انٹو ایچ بیکٹر ون پلس ایکس کو ہم لوگ میو آر کہتے ہیں میو آر برابر ون پلس ایکس میو آر کو ساپیک چھک چمبک سیلتا کہتے ہیں میو آر کو پدارت کی ساپیک چھک چمبک سیلتا ریلیٹی پرمیابیلیٹی ساپیک چھک چمبک سیلتا کہتے ہیں سیلتا کہتے ہیں تو یہ میو آر کو اس کا مانج ہے تم کو اس پدارت کا مانج ہے الگ لگ پدارت کے لیے الگ لگ ہوتا ہے اس کا میو آر کا مان تو بی برابر تم کو جسے ہو گیا تو بی برابر کیا ہو گیا تمہارا میو نوٹ انٹو ون پلس ایکس کو میو آر لگ دیجئے تو بی برابر میو نوٹ انٹو میو آر انٹو ایچ یہ تمہارا ہو گیا کسی پدارت کے لیے یہ تمہارا ہو گیا شتر ہو گیا یہ بھی تو یہ سبھی فورم کا اپنا مہتو ہے جو اسے چمکے چھتر کا کسی پدارت میں جو چمکے چھتر ہوگا پر باہری کارک کے کارن جو ہی ہے اچھ اتپن ہوتا ہے اور جب باہری کارن جیسے دھارا اتپن کیا اپنے تو اچھایا وہ کیا کرنے لگتا ہے وہ ہے تم کو پدارت میں چمکی کرنے تو اس کے کارنے ام اتپن ہوگا اور ایم جتنا اتپن ہوتا ہے وہ ایکس کے اچھ کے کیا ہوتا سمونو پاتی ہوتا ہے م برابر x into h اور اس کو چمبک کے پربیرتی کہیں گے اور جو x اور h تو b کا جو value ہے یہاں پر رکھ دیئے تو اس سے کیا نکل گیا تم کو mu not into mu r mu not ہو گیا تم کو نرواد کی چمبک سیلتا یاد ہو mu not کیا ہو گیا تم کو نرواد کی چمبک سیلتا یہ تو بہت دین سے پریچت ہوگا نرواد کی چمبک سیلتا is equal to 4 pi into 10 to power minus 7 یہ تمہارا ہو گیا نرواد کی چمبک سیلتا اس کا جو ہے ایسائی مات رکھ میں اس کا ماں ہوتا ہے ایسائی مات رکھ میں یہ تمہارا ہو گیا اس کا ماں ستر ہو گیا تمہارا اب اس پر جو ہے ادھارت ایک پرسنو دیا ہوا ہے تم کو 510 نمبر کوششن اس سے بھی اس کو جو ہے پڑھ سکتے ہو اس کو دیکھو اس میں بتاتے ہیں ستر بے گر دیکھ لیا ہوگا تو یہ ستر تم کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ اس میں پدارت کے اندر جو چمبک کے چھتر ہوتا ہے اس کی ہے وہ اس کا پرواب ڈالتا ہے دوسرا پدارت میں جو کی پرمانون ہوتے ہیں اس کا اس کے جو کہ چمک اچھے آگھر میں ایک اتپن ہوتا ہے وہاں بھی کیا کرتا ہے چمک پردیتی اس میں اتپن کرتا ہے اور یہ جو باہری کارا کے دونوں پر نربھر کرتا ہے تو ایک مینوٹ انٹو میو آر انٹو ایچ اس کے ادھار پر ایک پرسن دیتے ہیں اس کے بعد دیکھیں گے اسی کے گن کے ادھار پر ایکس کے گن کے یا افسا پیکشک چمک سلتا کے ادھار پر ہم لوگ کیا ڈیفائن کریں گے ہم لوگ ایک پدارت کا جو ہے پدارت کو تین بھاگ میں بھاٹیں گے جس کو ہم لوگ کہتے ہیں پدارت کا چو لہ چمکت انو چمکت اور پرتی چمکت تو ایک تم کو دیا ہوا اداحران ہے جس میں کہ تم کو ایچ جس میں نکالنا ہے جس میں کہ تم کو بی نکالنا ہے اس میں تو انسی آر ٹی کا دیکھ سکتے ہو کتاب میں دیکھو انسی آر ٹی کا اداحران نمبر لیتے ہیں 5.10 ہے 5.10 میں دیکھتے ہیں اس میں دیا ہوا ہے ایک پائنالکہ میں دھارا ہے تم کو دو ایمپیئر کا اور اس میں پھیرو کی سنکھیا ہے ایک ہزار ایک ہزار پھیرے ہیں اس میں تو اس کے قارن جو کہ تم کو چمکت آگھر جو ہوگا صرف اس کے قارن جو کہ یاد ہوگا بی برابر می نوٹ این آئی ہوتا ہے تو می نوٹ باہر ہو جائے گا تو ایچ کا مان کیا جائے گا می نوٹ یاگر صرف اس کے قارن تو ایچ برابر این آئی ہوتا ہے تو پہلا نمبر اے پارٹ میں ہے چمکت ایچ برابر کیا ہوگا چمکت ایچ برابر کیا ہوگیا این آئی ہوتا این کتنا ہے تم کو ایک ہزار گنا آئی دو تو دو ہزار ایمپیئر پرتی میٹر ہو گیا دوسرا چھتن اس میں دیا ہوا ہے کہ پدارت کا جو مئو آر کا بھیلیو دیا ہوا ہے مئو آر کا بھیلیو کیا چیز آر دیا ہوا ہے بی نکالنا ہے دوسرا پٹ میں بی برابر کیا ہو گیا ستر مئو نوٹ انٹو مئو آر کا بھیلیو دیا ہوا ہے چار سو تو مئو آر بھی دیا ہوا ہے اس کوشن میں تم کو اس کے علاوہ مطلعہ ن آئی کے علاوہ ایک اور داٹا دیا ہوا ہے that is مئو آر تو مئو آر کا بھیلیو کتنا دیا ہوا ہے چار سو دیا ہوا ہے چلو تو اس میں چوم کے چھتر نکالاتا ابھی جو لاسٹ رسو تر نکالے تھے بی نیمبر کے لیے تو ب برابر ابھی نکالے تھے مئو نوٹ انٹو مئو آر انٹو ایچ مئو آر انٹو مئو آر انٹو ایچ تو مئو نوٹ کا بھیلیو گیا 4.10 پاہ منس 7 انٹو چار سو انٹو ایچ کامان آگیا تم کو دو ہزار تو اتنا یہ ٹیسلا میں آ جائے گا تو اس کو گنا کر کے دیکھیں گے تو یہ ایک ٹیسلا آ جائے گا تم کو ایک ٹیسلا آگیا اس کامان نکالے تھے ب برابر کیا ہوتا ہے مئو نوٹ انٹو ایچ پلس ایم ہوتا ہے تو ب کامان ایک آگیا تو ایک اس کوال ٹیسلا آر انٹو دس پاہ منس 7 اور ایچ کامان آگیا دو ہزار یہ گیا پلس ایم آگیا ایچ کامان دو ہزار پلس ایم آگیا تو ایک بٹے 4 پائے انٹو دس پاہ منس 7 ہے تو 4 پائے انٹو دس پاہ سات بٹے کیا ہو جائے گا تم کو 4 پائے تو دس پاہ سات بٹے 4 پائے دس پاہ سات اوپر چلا جائے گا بٹے چار گنا تین دے ساملہ ایک چار بڑاور ہو گیا دو ہزار پلس ایم تو ایم کامان کتنا آجاتا ہے اس میں اس کامان آٹھ کمان دس پاہ پانچ بہت ادھیک ہے یہ کس کے آئی ایچ کے طور نامے چار سا گناتا تھا چار سا میں ماتر ایک بھاگ ہے تمہا اس کے قارن تو یہ بہت زیادہ بڑا ہو جاتا ہے یہ کوئنٹیٹی چوتھا پارٹ تھا اس کا چومکی کرن یہ جو اتنا زیادہ جو کہ ایم کے قارن آگیا تو اس کے قارن چومکی کرن کے دھارہ کتنی مانی جا سکتی ہے جیسے کی یاد ہوگا تم کو پہنال کا قارن چومکی کرن کے ساتھ مینوٹ این آئی ہوتا تھا این آئی اور یہ چومکی کرن کے قارن جو کہ تمہا جو اندر کے قارن جو الیکٹرون جو کہ ایک دستان میں ہوگا اس کے قارن دھارہ کو آئی ایم مان لیتے ہیں تو اس آئی ایم دھارہ کا مان کتنا ہوگا تو کل چومکی کرن کے ساتھ ہمارا ون ہے اس کا ہوگا فور پائے انٹو ٹین پار مینس سیبن انٹو این کا مان ایک ہزا اور اس کا مان آئی کا مان ہے دو ایم پیئر پلس آئی ایم ہم کو مکالنا ہے تو فور پائے ون بائے فور پائے انٹو کتنا ہو ٹین پار مینس فور بچے گا تین سی برابر کتنا ہوگا تم کو دو پلس آئی ایم بچ گیا تو یہ ہوگا تم کو سات سو چھانبے is equal to ٹو پلس آئی ایم تو چومکی کرن کے قارن جو دھارہ اتپن ہوگا سات سو چورانبے ایمپیئر کے ایکویلینٹ ہوگیا یہ بہت بہلا دو ایمپیری تلہ میں یہ بہت بڑا دھارہ ہوگیا تو یہ تمہارا ہوگیا چومکی کرن کے قارن اتپن یہ تمہارا بددہ دھارہ کا مان ہوگیا تو یہ اتنا ہے پاک دیا ہو تھا ٹاری پاک ایکو سن تو یہ تمہارا ہوگیا تو اس میں سمجھ مہد ہو کہ ایچ کا مینوٹ کو ہٹا دیا تو وہ این آئی ہوگیا اس کے بعد تم کو نکال دیا گیا بی کامان نکال گیا بی برابر مینوٹ انٹو میوار انٹو ایچ سے نکال گیا تھیسرا پاٹ میں تھا کہ تم کو ایچ ایم نکالنا تھا تو ایم کا مان اس سے نکال گیا ایم کا مان نکالنے کے بعد اس کا چومکی کرن کے ادھارہ کا مان نکال دیا گیا مینوٹ ایم آئی تھی ہوگا 5.10 اگلا ہے تم کو جو کی آگے کا جو ٹاپک ہے تمہارا پدارت کا جو ہے چومکی کرن کے ادھار پر پدارت کو تین بھاگ میں ہم لوگ بانٹتے ہیں جس کو ہم لوگ کہتے ہیں پرتی چومکی ہے انو چومکی ہے اور لہ چومکے پدارت تو چومکی گن کے ادھار پر تو اس کو لیتے پدارت کا چومکی گن تو چومکی گن کے ادھار پر پدارت کو کتنے بھاگے باتا گیا ہے تین پرکار میں ایسے پدارت جو کی جس کی کی تم کو جو چومکی پربیرتی کا جو مان ہوگا چھوٹا ریناتمک سنکھیا ہو اسے ہم لوگ کہتے ہیں پرتی چومک کے پدارت ایکس کا مان جو تمہارا تھا چومک کے پربیرتی جو ایکس نکالے تھے ابھی ہم لوگ لکھے تھے ایم برابر ایکس ایچ ایسا لکھے تھے تو اس میں ایکس کے ادھار پر پدارت کو ایکس کا مان جس کا چھوٹا ریناتمک ہوتا ہے وہ ہوتا ہے پرتی چومکی ہے چھوٹا دھناتمک ہوگا تو وہ ہو جائے گا چھوٹا دھناتمک ہوتا ہے یہ ہو جاتا ہے لاؤ چومکی ہے تو اس کے ادھار پر کیا کر سکتے ہیں ہم لوگ پدارت کو تین بھال میں ہم لوگ بانٹ سکتے ہیں پدارت کے چومکی ہے گھن چومکی ہے پربیرتی کی انشار کی انشار پدارت کو پدارت کو تین بھاگوں میں پدارت کو پرتیچمب کیا پرتیچمب کیا اس کو کہتا ہے ڈائے مینٹیزم انگلیز میں لگتا ہوں پرتیچمب کیا ڈائے مینٹیک کاما انچومبکی ہے انچومبکی ہے پاڑا میگ نیٹیک ایوام ایوام لاح چھنبکی ہے فیرو میگنیٹیک تین بھاگوں میں برگی کرت کیا جاتا ہے تین بھاگوں میں اس کو برگی کرت کیا جاتا ہے تو پرتیچمب کیا ڈائے مینٹیک انچومبکی ہے پاڑا میگنیٹیک اور لاح چھنبکی ہے فیرو میگنیٹیک تو پہلے ہم لوگ باری باری سے تینوں کو ڈیل کریں گے ایک نمبر میں پہلے ڈیل کرتے ہیں ہم لوگ پرتیچمب کیا پدارت کے بارے میں ڈائے مینٹیک سبسٹانس پرتیچمب کیا تو ایسا پدارت جو کی چمکے چھتر میں بکرسیت ہوتا ہے ایسا پدارت ایسا پدارت جو باہ چمکے چھتر میں بکرسیت ہوتا ہے باہ چمکے چھتر میں باہ چمکے چھتر میں بکرسیت ہوتا ہے بیکرسیت ہوتا ہے بائیچوم کے چطر میں کیا ہوتا ہے بیکرسیت ہوتا ہے ارثات بائیچوم کے چطر میں بیکرسیت ہوتا ہے ارثات بائیچوم کے چطر میں بیکرسیت ہوتا ہے ایبم کر دو ارثات ہٹا کے ایبم اس میں سب ہی الیکٹرون یغمیت ہوتے ہیں سب ہی الیکٹرون یغمیت ہوتے ہیں یغمیت ہوتے ہیں پرتی چمکی پدارت کہلاتا ہے پرتی چمکی پدارت کہلاتا ہے اس پدارت کا چمکی پربیرتی چمکی پربیرتی چمکی پربیرتی ایکس رناطمک ہوتی ہے ایکس رناطمک ہوتی ہے الپ رناطمک بھی کہ سکتے ہیں الپ رناطمک ہوتی ہے الپ رناطمک ہوتی ہے یہ تم کو ہوتا تو اسے پرتی پدارت میں ہے لیکن جو کی دوسرا گن کوئی نہیں ہو تو یہ پرباہوی گن ہوتا ہے اگر کوئی چمکی یا لور چمکی ہو جائے گا تو یہ گن چھپ جاتا ہے تو ہمیں اس کو اسی کٹیگری میں بتا ہے لیکن یہ تم کو گن سبھی پدارت کیا کرتے ہیں سوز کرتے ہیں جیسے اس میں کون سے جو کچھ پدارت ہیں جو کہ تم کو اس کے اداحرن ہیں اس طرح کے پدارت کا جیسے کہ تم کو جل ہے سوڈیم کلورائیڈ ہے سوڈیم کلورائیڈ اینٹو گیس ہے نائٹروجن گیس کوپر ہے کوپر سیسا ہے اتیادی سیلیکن ہے اسی میں آتا ہے سیلیکن ہے سیلیکن اسی میں نہیں ہے سیلیکن اتیادی تو یہ سب تم کو اس کے اداحرن ہیں جو کہ پرتی چمک کے پدارت کے پرتی چمک کے پدارت جو ہوتے ہیں یہ تم کو جب کی جب کی کیا ہوتا ہے تم کو جب کی کیا کیا جائے گا جب کو جو دو طرح کے الیکٹرون ہوتے ہیں جو کہ پدارت جو گھومتے ہیں الیکٹرون پدارت کے اندر جو الیکٹرون بھونستے ہیں وہ کوئی سپین کرتا ہے کلوکوائز نہو کوئی انٹی کلوائش گھری کے بپرید دوسہ میں کوئی گھری کے دوسہ میں تو جو کلوکوائز اور انٹی کلوکوائز اگر دونوں طرح کے گھونڈنے والے الیکٹرون کے سنخیہ آگار برابر ہو جائے تو سنتو انہوں نے جوڑا لگ جینا الیکٹرون کا تو تو اوس طرح کے پڈارتھ جو ہوتے ہیں اس کا چومکی آگھرن ہوتا ہے باہی چومکی آگھرن اگر نہیں ہی رہا جائے تو وہ چمکی آگھور اس کا سن نہیں ہوتا ہے چونکہ جتنا کی اس کے clockwise کاران ہوگا اتنا ہی anti-clockwise اس کو cancel کر دے گا تو پدارت بائی چمکی چھتر کی انپسٹی میں جو پرتی چمکی پدارت ہوتے ہیں اس کے چمکی آگھور سن نہیں ہوتے ہیں تو اس کو میں لیتا ہوں بائی چمکی چھتر کی انپسٹی میں بائی چمکی چھتر کی انپسٹی میں انپسٹی میں پرتی چمکی پدارت کے پرتی چمکی پدارت کے پرتی چمکی پدارت کے چمکی آگھور سنی ہوتے ہیں چونکہ آگھور سنی ہوتے ہیں لیکن جب کی لیکن چمکی چھتر آروپی کرنے پر چمکی چھتر آروپی کرنے پر آروپی کرنے پر آروپی کرنے پر چمکی چھتر کے بیپریت چمکی چھتر کے بیپریت دویدھرو آگھورن چمکی آگھورن اتپن کرتے ہیں چمکی آگھورن اتپن کرتے ہیں اتپن کرتے ہیں جس سے پدارت کے اندر جس سے پدارت کے اندر پدارت کے اندر چمکی چھتر چمکی چھتر باہ چمکی چھتر سے کم ہو جاتا ہے باہ چمکی چھتر سے باہ چمکی چھتر سے کم ہو جاتا ہے کم ہو جاتا ہے باہ چمکی چھتر سے کیا ہو جائے گا کم ہو جاتا ہے اس کا ایکس کا مان کیا ہوگا یہ رینات مک ہوگا اس کا مان رینات مک ہوگا تو ٹھیک ہے یہ تمہارا ہو گیا کنچی کے بارے میں چمکی چھتر کا مان اس سے کم ہو جائے گا دوسرا ہو گیا اب انوچ چمک کے پتارت کے بارے میں دیکھتے ہیں یہ پرتی چمک کے پتارت کیا ہوتا ہے چمک کے چھتر میں بیکرسیت ہوتا ہے اس کے بڑے بھال یہ مطلب کہ یہ بیکرسیت ہونے کا مطلب اگر چمک کے چھتر جدھر کی طرف کم ہوگا ادھر جانے کی اس کی پربیرتی رہے گی مطلب اوچ چمک کے چھتر سے یا مل چمک کے چھتر والے جانے کی اس کی پربیرتیت ہوگا یہ تمرا کے ہوں گے یہ بیکرسیت ہوتے ہیں یہ چمکی چھتر میں بیکرسیت ہوتے ہیں یہ لکھ سکتے ہوئے یہ چمکی چھتر میں پرتی چمکی اے پدا開و چمکی چھتر میں بیکرسیت ہوتے ہیں x نگیٹیو ہے بیکرسیت ہوتے ہیں بنیدہ آگرشیت نہیں ہوگی یہ بیکرسیتہ مطلب یہ ہمیشہ نمی چھتر سے کی اور جانا چاہے گا اچھ خطر کے بجائے تو یہ تمہارا ہو گیا پہلا گئے ہوگا تمہارا پرتی چمکیے اب ہے تم کو دوسرا ہے انو چمکیے تو انو چمکیے میں جو تمہارا ہوتا ہے جو چمکیے گن ہوگا تم کو وہ دھناتمک ہوگا اس میں رناتمک ہوتا تھا کم ہوگا تو اس میں جو پرتی چمکیے پدارت میں جو تم کو اس کا جو چمکت کا گن ہے وہ تم کو انو چمکے پدارت میں تم کو دھناتمک ہوگا مطلب آکرسیت ہوگا یہ دوسرا نمبر انو چمکیے انو چمکیے وہ پدارت جو چمکیے چھتر میں الف آکرسیت ہوتا ہے جس میں کچھ ایگمیت الیکٹرون پائے جاتے ہیں کچھ پائے جاتے ہیں جاتے ہیں انو چمکیے پدارت کہلاتے ہیں جیسے کہ انو چمک کے پدارت کا جیسے کہ تمہارا ہوگیا یہ چمکیے چھتر میں کیا ہوتا ہے آکرسیت ہوتے ہیں اس کا مطلب ہو گیا کہ یہ چمکیے چھتر میں نمیت چمکیے چھتر سے اچھ چمکیے چھتر کے اور جانے کی اس کی پرورتی ہوگی اور اس میں کچھ جو ہے تو انکو سبھی یگمیت نہیں ہوتے ہیں یا اس میں کچھ ایگمیت الیکٹرون پائے جاتے ہیں اس میں مطلب کچھ ایگمیت الیکٹرون پائے جاتے ہیں اور اس میں تمہارا ہے اس طرح کے پدارت جو ہوتے ہیں جو کہ اس کی چمکیے پرورتی اس کی چمکیے پرورتی ایکس دھناتماک ہوتی ہے علپ دھناتماک ہوتی ہے اور جہرہ کے مو آر برابر one پلس x ہوتا ہے تو مو آر تو خیرہ دہا اس کا بھی دھناتماک ہی ہوتا ہے تن کو پرتی چمک کرکا اور اس کا بھی دھناتماک مو آر ایکسی مو آر معلہ ڈلاف چند آریہ رہے گا تو اس کا یہ تن کو کچھ اداحران ہے تمہارا جیسے دیا ہوا تمکو ہے کچھ پتار تھے جیسے کہ یہ صوڈیم ہے اس کا اداحرن ہے تم کو صوڈیم کلسیم او اس کے بعد تم کو اوٹو اوٹو اور کن کی پتار دیا ہوا ہے کالے پر کورایک کالایکی اور ہے المنیوم ادیا دیا اس کے اداحرن ہے کچھ تو کالایکی یہ سے پتار ہوا ہے اس کے اداحرن ہے تو یہ تمہارا ہو گیا کہ اس کے کون کون پدارت اس کے ادھارن ہے تاپ بڑھانے پر جہاں تک کی ہے اس کا جو کہ انو چمکی پدارت کا جو تاپ بڑھانے پر اس کا جو تمہارا ہوگا تاپ بڑھانے پر تاپ بڑھانے پر تاپ بڑھانے پر انو چمکی پدارت کی انو چمکی پدارت کی چمکی پرورتی چُمبہ کیا پربیرتی چُمبہ کیا پربیرتی گھٹتی ہے گھٹتی ہے جسے کیوڑی کے نیم کے دوارا گھٹتی ہے تو ایکس برابر میں یہاں ستر لیتے ہیں سیدھا سی بی نوٹ بٹے ٹی یہ چُمبہ کیا چھتر بڑھنے پڑی یہ بڑھے گا یہ چُمبہ کیا چھتر کے ساتھ بڑھے گا چُمبہ کیا چھتر کے ساتھ چُمبہ کیا چھتر اگر بڑھے گا تو ایکس کمون بڑھتا ہے لیکن تاب بڑھنے پر یہ کیلوین میں ہوگا ہے تاب کون ماترک ہوگا یہ کیلوین میں رکھنا ہے تو تاب بڑھنے پر یہ گھٹے گا سی کو کیوری نیتانگ کرتے ہیں سی کو کیوری نیتانگ کرتے ہیں جو پیری کیوری کے نام پر یہ دیا گیا ہے کیوری نیتان کہتے ہیں تو یہ تمہارا ہو گیا کیوری نیتان کہتے ہیں جو ہر پدارت کے لیے الگ الگ ہوتا ہے یہ تاب بڑھنے پر کبھی بھی انو چمک کے پدارت اور دھرے دھرے جب تاب بڑھتے جائے گا تو یہ دھرے دھرے اپنا چمکت کا گن کھو بھی دے گا اس پرکار سے کیا ہوگا اس کا چمکت کا گن کھو جاتا ہے یہ ہو گیا تمہارا انوچ چمک یہ اب ہے تم کو تیسرا پدارت ہے جس کا نام ہے لاؤ چمک یہ تو لوہ چمک کے پدارت جو ہوتے ہیں وہ تم کو کافی زیادہ کیا ہوتے ہیں یہ اس کو اسے اسٹھائی چمک بنا جاتے ہیں یا چمک کے شطر میں اتدھی کاکرسیت ہوتے ہیں اور اس کا جو کہ تم کو چمک کے پربیتی کا مان کافی ادھیک دھناتمک ہوتا ہے تیسرا نمبر لکھتے ہیں لوہ چمک یہ لوہ چمک یہ وے پدارت جو چمک کیا چھتر میں جو چمک کیا چھتر میں اتدھی کاکرسیت ہوتے ہیں اتدھی کاکرسیت ہوتے ہیں تتھا جس سے تتھا جس سے کھونچی بنایا سکتا ہے تتھا جس سے جس سے چمک بنایا جاتے ہیں چمک بنایا جاتے ہیں لوہ چمک یہ پدارت کہلاتے ہیں لوہ چمک یہ پدارت کہلاتے ہیں اس کی چمک کی پربیتی اس کی چمک یہ پربیتی ایکس اچھ دھناتمک ہوتی ہے اچھ دھناتمک ہوتی ہے اس کا مان ہجار تک چلا جاتا ہے ایکس کا مان ہجار پانچ سو سات سو اس رینج میں چلا جاتا ہے یہ اچھ دھناتمک ہوتا ہے اس کا مان تم کو کافی ادھیک ہوگا اور اس کا جو پدارت ہوتا ہے گرم کرنے پر یہ جو تم کو جسے اس کا ادھاہرن اسے ہے اس کا ادھاہرن ہوتا ہے تم کو اس سے ال نیکو بھی کہتے ہیں ایک تا ال نیکو ال نیکو ال نیکو تو یہ ہوگا ایلومینیم نیکیل اور کوبالٹ یہ سب سے بنا ہوا ہے یہ مصر دھاٹو اس کا ادھاہرن ہے دوسرا ہو گیا ایفیر کوبالٹ نیکیل گیڈولینیم جی ڈی گیڈولینیم اس کو پڑھتے ہیں گیڈولینیم یہ سے تمہارے کس کے ادارن ہے اسٹیل اسٹیل بھی کس کا ادارن ہے اتیادی یہ اس کے مطلب ادارن ہے لاؤ چمک کے پدارت کے اب لاؤ چمک کے پدارت جو جاتا ہے کافی ادھیک آ کر سیتے ہیں چمک کے شتر میں لیکن تاپ بڑھانے پر یہاں دھیرے دھیرے کیا ہو جاتا ہے تم کو گھٹتے جاتی ہے چمک کے پدارتی اس کا کم ہوتے جاتا ہے تاپ بڑھانے پر تاپ بڑھانے پر چمک کے پدارت کی چمک کے پدارتی لاؤ چمک کے پدارت کی چمک کے پدارتی چمک کے پدارتی گھٹتی ہے گھٹتی ہے تو x برابر کیا ہو جائے گا c بائی t مائنس tc c بائی t مائنس tc یہ تم کو tc کو qd top کہتے ہیں tc برابر qd top qd top qd top qd top qd top qd top کا پریباسہ ہوتا ہے qd top 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 ہے پارینت ہو جاتا ہے پارینت ہو جاتا ہے کیوڑی تاپ کہلاتا ہے کیوڑی تاپ کہلاتا ہے اس کو کہتے ہیں وہ لوگ کیوڑی تاپ کہیں گے کی جس تاپ پڑھے لو چمک کے پتارک اس میں دھیرے دھیرے ایسا جب گرم کرتے جائیں گے تو ایک ایسا تاپ آئے گا جس میں لو چمک کے پتارک کیا جاتا تمہیں یہ تمہیں چمکتوں میں دھیری دری کم ہوتے جائے گا اور یہ دیری دیری انچومکے پتارتوں میں آ جائے گا تو اس تاپ کو ہم لوگ قلتے ہیں کیوری تاپ تاپ پہلے تک کیوری تاپ کے پہلے تک ستر ہو گا اور کھوری تاپ انچومکے بڑھنیا تاپ دیکھنے تاپ ستر بڑھیک ستر پڑھے تاپ اور سترانی اس تمہیں چلکہوں کو ستر پڑھے تاپ ستر کھلیا ہے۔ اس کو تو سواپت ہی کر لیتے ہیں پندرے میٹے لگے گا اور اسی کلاس میں اس کو سواپت کر دیتے ہیں چل تھوڑا بڑا کلاس ہو جائے گا تو ایک ہے تم کو جس کو ہم لوگ آتے ہیں چمکیا سیتھلی بکر تو جس میں کی یہ بتایا جاتا ہے تم کو بکر مطلب کی جس میں کی تم کو چمکیا سیتھلی کا مطلب کی یہ جو تم کو کوئی پدار ہسٹریسی سنگنجی میں کہتے ہیں چمکیا سیتھلی تاؤ سیتھلی بکر اس میں یہ بھی پتا چل جاتا ہے تو وہ کون سا پدارت سے ہسٹریسی تو اس میں تم کو یہ ہو گیا تم کو کس پدارت میں کسی پدارت کا چمکیا گھن ہے اس کے اتحاس پر بھی نیر بھر کرتا ہے اس پدارت میں کب چمکیا گیا تھا اس کے ادھار پڑ بھی اس کے چمکیا گھن نیر بھر کرتے ہیں جیسے اگر ہم لوگ ایچ آر او پیت کریں گے کسی چیز پر تو اس کا جو چمکیا چھتر جو اس میں اتپن ہوگا ایچ برابر بی نوٹ بی برابر ایچ نوٹ بی نوٹ ایچ پلس ایم ایچ پر تو اس کا جو آلیک کچا جاتا ہے کچھ اس طرح کا اس کا آلیک اگر ڈراؤ کریں گے تو پہلے اس کی کو ڈراؤ کرتے ہیں تو جیسے کہ تم کو یہ ہے کہ جیسے کہ کوئی ایچ ہے یہ تمہارا ایدھر کے طرف چمکیا چھتی برطا دیتے ہیں ایچ چمکیا تی برطا ایچ ہو گیا اس میں ایکس اکس پر لیلتے ہیں اور وای ایکس پر لیلیں گے ہم لوگ چمکیا تی برطا ہو گیا تمہارا یہ تم کو چمکیا تی برطا ہو گیا ایدھر ایکس اکس پر چمکیا تی برطا ایچ اور ایدھر کے لیلتے ہیں چمکیا چھتر جو پہلارت میں اتپن ہوگا that is b چمکیا چھتر that is b اس کے بیچ میں آلیک ڈراؤ کرتے ہیں جیسے سروعات میں اگر کوئی پہلارت بی چمک کیتے ہیں بلکل کچھ اس میں کو ایدھر تک چمکا تو آدپن نہیں کیا گیا ہے اس کو سپینا لکا کے بیچ میں سے ڈال دیجئے تو اس میں دھیرے دھیرے کیا ہوتے جائے گا اس میں چمکے چھتر کیا ہو جائے گا اتپن ہوتے جائے گا ایچ بڑھے گا تو ایچ جیسے سے بڑھے گا اس میں چمکے چھتر بھی اس میں چمکن بھی ہوگا اور اس پرکار چمکے چھتر جو چمکیا آگھرم جو کی باہرم جو پدارت الیکٹرون کے جو چمکیا آگھرم ہے سب جب ایک دسا میں سن رکھیت ہو جائیں گے تو پھر ایچ کامان بڑھانے سے بھی بی کامان نہیں بڑھے گا میں نے کہا جیسے کہ سبھی جو کی تم کو ہے سبھی جو دومین جو کی چمکے چھتر کے رہتے ہیں وہ تم کو اگر ایک دسا میں سن رکھیت ہو گئے تو آپ ایچ کامان بڑھاتے بھی جائے گا تو اس کے بعد یہ سنترپٹ ہو گیا اب اس سے زیادہ نہیں بڑھے گا یہ اس سے زیادہ بی کامان ایچ کامان بڑھاتے بھی جائے گا تو اس سے زیادہ نہیں بڑھے گا اب اگر ہم ایچ کامان دھری درے کم کرنا سن رکھی ایچ کامان کم سن رکھا کرنا تو اس کار کو یہ اوہے نہیں کرے گا یہ تم کو اس دھنگ سے یہ گھٹے گا گھٹے گا جنور بی کامان لیکن یہ اس دھنگ سے گھٹے گا اور اس کو اتنا بچا ہوا رہ جائے گا اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں پر اتنا اس کی دھارن سیلتا ہو گئی اتنا بی اس کے پاس جب یہ جیرو بھی ہو گیا دیکھو تو یہ اس کے پاس اتنا بچا ہوا رہا گیا اس کو کیا کہتے ہیں اس کی دھارن سیلتا یہ تم لوگ کہلائے گا دھارن سیلتا اس کو کہیں گے ہم لوگ یہ اتنا اس کے پاس دھارن سیلتا یہی پہ لیتے ہیں ریٹینشن انگلی جیم کہتے ہیں اس کو دھارن سیلتا اتنا اس کے پاس بچا رہا گیا تو دھیرے دھیرے کیا ہوگا اس کو سنی کرنا چاہیں گے تو بیپریت دیسان میں سے کیا کریں گے تو اگر ہم لوگ جو کرنٹ جاغ اتپن کرتے ہیں تو یہ جا کر کے یہاں پر کیا ہوگی یہاں پر یہ بچ جائے گا یہاں پر اتنا جا کر جا کر کے یہ کیا ہو جائے گا یہ سنی ہو گا اس کو نگرا ہی تاکت ہے اتنا چمکچہ آگون لگا جس پر جا کر کہی کیا جا گا سنی ہو جا گا جس کو انہوں نے کیا کہیں گے نگراہیتا یا اس کو قرصیب فورس کہتے ہیں انگلیس میں اور یہ تم کو جا کر کہ یہاں پر اب جو ہے یہ کیا ہو گیا یہ جیرو ہو گیا اب اس کا جو ہے مطلب اس میں جو پتارس تندر چمکچہ لیکن اس میں اتنا چمکچہ کیا لگ گیا ہے تمہا یہ جو ریٹین سا اتنا تم کو لگ گیا ہے قرصیب فورس باہر سے لگا کے ایکسٹرنل فورس لگا کے اس کو جیرو کرنا پڑا اب اگر اس دشا میں تم کو اس دھارا جو پرنیالکہ میں بیپرید دشا میں دھارا کو کیا کرتے جائے گیا اگر برہاتے گئے تو اس کا جتنا کی دھاناتمک یہاں پر مان آیا تھا سنتریpt مان اتنا ہی بیپرید دشا میں یہ کیا بن جائے گا یہ چمک بن جائے گا یہ بیپرید دشا میں ایک چمک بن جائے گا جس کا کی مان بینوٹ کے لگ بھگ برابر آ جائے گا اور پھر گھٹانا شروع کریں گے تو پھر یہ اسی طرح اس دھان سے نے گھٹکے پھر اس دھان سے کیا ہوگا تم کو ایک بکر بناتا ہے جس کو ہم لوگ ہسٹریسیس بکر کہتے ہیں تو یہ تم کو اس دھان سے اس کا ایک چتے بنے گا یہاں پر بیپرید دشا میں پھر دھارا سلتا ہوگیا پھر یہاں پر آئے گا تو یہ اس طرح سے کیا ہوگا ایک بکر بنائے گا یہاں سے O سے تمہارا اسٹارٹ کیا O سے کہاں تک گیا A تک گیا یہ سنترپتمان پرابط کیا پھر جب گھٹانے لگے تو اس میں کیا ہونے لگا تم کو یہاں پر جا کر کیا کر گیا یہاں پر یہاں پر تک میں اتنا ریٹینسن ہو گیا اس کا دھارا سلتا یہاں پر B اگر دے دیں یہاں پر اس بندو کا نام یہاں پر C ہو گیا یہ تمہارا کہاں تک چلا گیا یہ D تک گیا پھر یہاں پر آیا تو اس بندو کو دے دو E دے دو اتنا دھارا سلتا ہو گیا پھر یہاں کٹا F ہے تو اس پرکار سے کیا ہوگا یہ کلوج کر ہوکا یہ نرمان کرے گا کبھی بھی یہ پور تک پہلے دیسا نہیں ہو پائے گا تو جب میں اس میں کچھ لی دیتا ہوں پدارت میں جب چمکی چھتر باہ چمکی چھتر باہ چمکی ہے چھتر آروپیت کیا جاتا ہے باہ چمکی چھتر آروپیت کیا جاتا ہے تو پدارت کے اندر چمکی چھتر بڑھتا ہے چمکی چھتر بڑھتا ہے جو کچھ سمیے بعد سنتریپت ہو جاتا ہے کچھ سمیے بعد جو کچھ سمیے بعد سنتریپت ہو جاتا ہے اب نہیں بڑھے گا جہاں تک کی جو سنتریپت اے بندو تک سنتریپت سنتریپت بریکنے میں اے بندو تک ہو جاتا ہے تو اے بندو تک گیا جہاں سنتریپت ہو گیا اب چمکی تیبتا گھٹانے پر چمکی تیبتا باہ چمکی تیبتا گھٹانے پر بھی اس میں کچھ چمک چھتر کچھ چمکیا چھتر کچھ چمک چھتر سیس رہ جاتا ہے سیس رہ جاتا ہے جسے دھارن سیلتا کہتے ہیں جسے دھارن سیلتا ریٹینشن کہتے ہیں ریٹینشن اسے ہم لوگ کیا کہیں گے ریٹینشن تو یہ جو دھارن سیلتا ختم ہو جائے گا میں دھارن سیلتا اتنا دھارن کر لیا دھارن سیلت 나�rolling ختم ہو گئی جس کو ب بندوں پر دکھایا گیا اس کو او بی برابہ دھارن سیلتا یہاںOG برابہ چتر میں گراف میں دھارن سیلتا کو دکھایا گیا ریٹینشن اب باہے چمکہ چھتر سنی کرنے کے لیے پدارت کا چمکہ چھتر سنی کرنے کے لیے باہے چمکہ چھتر سنی کرنے کے لیے دھارہ پرواہی بپری دیشا میں چمکہ چھتر اتپن کی جاتی ہے بھیدی پھیدی سامنے چنکے چھتر لگایا جاتا ہے لگایا جاتا ہے باہ چنکے چھتر کو لگایا جاتا ہے تو اوسی برابر تو اوسی برابر کہلاتا ہے تم کو جہاں پر چنکے چھتر سن ہو گیا جہاں پر نگراہیتا نگراہیتا یا پروسی فورس تو یہ یہاں پر جاگے کیا ہوگے تم کو یہ تمہارا یہاں پر سن ہو جائے گا مطلب کہ باہ دی سامنے لگایا تو سن ہو جائے گا اور پھر اگر بہاتے گئے تو اس پرکار سے کیا بن جائے گا یہ کلوج بکر بن جاتا ہے جیسا کہ چھتر میں یہ دکھایا گیا ہے تو نگراہیتا کیا ہوگا تم کو جہاں پر جتنا فورس لگا کر کے بیپرید دی سامنے دھارا پرتبان کر کے اس کو کیا کیا اس کے چھتر کو ہم لوگ سن کیے وہ جو کہ اوشی کا جو مانے گا یہ نگراہیتا کا لائے گی پھر یہ کیا ہوگا اگر تم کو اور دھارا بناتے جائیں تو بیپرید دی سامنے چمبک بنے گا اور یہ بینوٹ تک یہاں تک یہاں تک سنتریپت ہو جائے گا پھر یہ کیا ہوگا تم کو اس دن سے یہ پالن کرے گا تو جس کا کی جکر یہاں پر کر دیا گیا دوسرا ایک ہے تم کو اسثائی اور نرم اسثائی چمبک اور اسثائی چمبک تو جس کا کی دھارن سیلتا ادھیک ہوتا ہے جس کا کی دھارن سیلتا ادھیک ہوگا جو زیادہ دیر تک جب باہر یہ چمبک کے ساتھ ہٹ بھی جائے تو جو پدارت کی ادھیک دھارن سیلتا رکھتا ہے اس سے اسثائی چمبک بنائے جا سکتا ہے اور جس کی دھارن سیلتا کیا ہوگی کم ہوگی وہ تم کو جسے کی ادھیک چمبک اسثائی ایبا اسثائی بدو چمبک اس تھائی ایباں بدود چنبک اس تھائی ایباں بدود چنبک وہ پدارت جس کی دھارن سیلتا دھارن سیلتا ادھیک ہوتی ہے ادھیک ہوتی ہے اس تھائی چنبکت اس تھائی چنبک بنانے میں کام آتی ہے اس تھائی چنبک بناتے ہیں بناتے ہیں دھارن ہو گئے تم کو ایل نی کو ایل نی کو کمہ اسٹیل اسٹیل اتیاد نرم لوہا نرم لوہا بائی بدود چھتر ہٹاتے ہی بائی بدود چھتر کے ہٹاتے ہی بائی بدود چھتر کے ہٹتے ہی ہٹتے ہی اپنا چنبکتو سماپت کر لیتا ہے اپنا چنبکتو اپنا چنبکتو سماپت کر لیتا ہے سماپت کر لیتا ہے اس لیے نرم لوہا نرم لوہا بدود چھتر کے نرمان میں کاری آتا ہے بدود چھتر کے نرمان میں بدود چھتر کے نرمان میں کام آتا ہے بدود چھتر کا مطلب ہے جیسے بدود پروہیت کے تو اس میں بدود چھتر بن گیا اس کے بعد کیا ہو گیا تمہو جیسے ہٹائے تو وہ چھتر کے نرمان میں اپنا سماپت کر دیا یہ تم کو تھا اس لیکچر کا اسی ساتھ تم کو کیا ہو گیا اس چپٹر کا سماپتن ہو گیا جو ادھیا ہے تم کو پانچمہ تھا اس میں جس میں کوشن بے گیر تم کو جو ہے کہ ایک سائج میں بھی دیئے ہوئے ہیں اور تم کو جو کی اور بھی کسی بک سے بنانا چاہتے اوبجیکٹیو ہے یہ سبوں کا پریکٹس کرو جو بورڈ پڑیچھا میں بھی تمہیں کام آئے گا تو اس کے لئے تم جو ہے رائشترل ایپ کے مادھیاں تم ہم سے سمپر کر سکتے ہو جس میں کی فیژیکس کے میسٹی میت کسی بھی کوشن کو پوچھنا ہو کسی بھی میں کوئی گائیڈ لینا ہو تو اس کے دوارہ سمپر کر سکتے ہو تم کو رائشترل ایپ پر تم کو رائشترل ایپ پر دونوں مادھیاں میں کیا مل جائیں گے نوٹس بھی مل جائیں گے تو اس کے لئے تم ہم سے سمپر کر سکتے ہو رائشترل ایپ کو پلے سٹور سے ڈاؤنلوڈ کر کے اس میں ہمارا موبائل نمبر اسے مل جائے گا تو ہم سے سمپر کر سکتے ہو اس لیکچر کو سمپر کرنا